اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 نہیں ہے آدھا جسم دھو سکتا ہے اور اس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنا بھی رکھی ہے کسی بھی قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ یوٹیوب پہ آسانی سے سرچ کرا کریں سکندر وارسی اباؤٹ بستر پہ پشاپ کرنا یا پھر سکندر وارسی نہ لکھ کر ایس ایم ایس وارسی لکھ دیں تو بھی انشاءاللہ ویڈیو آسانی سے مل جائے گی ورنہ تہارت کی پلی لسٹ میں دیکھیں گے تو اس سوال کے جواب میں جو ویڈیو بنی ہے وہ آپ کو مل جائے گی نمبر چار سوال تھا کہ نماز میں دو واجب چھوڑ دینے سے بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں اس کا جواب تھا نہیں نماز میں ایک بھی واجب چھوڑ دینے سے سجدہ سہو نہیں کر سکتے بلکہ دھوکے سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کر سکتے ہیں چھوڑ دینے سے نہیں کر سکتے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی جان کر واجب چھوڑ دے چاہے ایک چھوڑے یا دو وہاں سجدہ سیو نہیں ہوگا اس لیے یہ سوال تھا چھوڑ دینے سے جبکہ سجدہ سیو ہوتا ہے وہ چھوٹ جانے سے ہوتا ہے یعنی خود چھوٹ جائے نہ کی چھوڑا گیا ہو نمبر پانچ تھا سوال حیض پورا ہونے پر عورت کو غسل میں سارے بال دھلنا ضروری ہیں اس کا جواب تھا نہیں عورت کو حیض سے پاک ہونے پر یا نارمل ناپاک ہونے پر غسل جب کرے گی تو مکمل اس کو پورے جڑ سمید یعنی کونے بال کی جو نوک ہوتی ہے سر سے لے کر نوک تک پورے دھونا ہی ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کو تفصیل جاننی ہے وہ سرچ کر لے یوٹیوب پر سکندر وارسی about عورت کے غسل کی ریایت تو اس میں مل جائے گا کہ عورت کو صرف بال اگر اس کے نابی سوکھے بھی رہے تو بھی اس کو غسل جو ہے وہ ہو جائے گا پورے بال دھونا سے دیکھیں ورنہ خواتین کی پلیلسٹ ہے پلیلسٹ کے فولڈر میں خواتین کے مسائل تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی نمبر چھے پر سوال تھا مرد کو کاندھے کے نیچے تک بال رکھنا کیا ہے اس کا جواب تھا مرد کو کاندھے کے نیچے بال رکھنا حرام ہے ساتھوں سوال تھا حیض والی ناپاک عورت آزان کا جواب دے سکتی ہے اس کا جواب تھا یس جواب دینا چاہے تو حیض والی عورت آزان کا جواب دے سکتی ہے آٹھوں سوال تھا تیمم میں کتنے فرض ہوتے ہیں اس کا صحیح جواب تھا تین تیمم میں تین فرض ہوتے ہیں نو پر سوال تھا نمبر نو پر کس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے اس کا جواب تھا پیٹ کے بل لیٹنا یعنی اُلٹے ہو کے لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے نمبر دس پر سوال تھا اعلان نبوت سے پہلے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں تو صحیح جواب تھا ارحاس یعنی اعلان نبوت سے پہلے اُن نبوت کے اعلان کے بعد جو موجزہ ظاہر ہو پھر اس کو موجزہ کہتے ہیں اور کوئی ایسا موجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو اعلان نبوت کے اعلان سے پہلے ہو تو اس کو ارحاس کہتے ہیں یہ دا سوال تھے مسائل شریعت سیزن ٹو کے اور ان کے یہ صحیح جواب تھے باقی نئے آئے ہوئے لوگ یا جو اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس کی ساری ڈیٹیل آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ٹائپ کریں آن لائن اسلامک ٹیسٹ کیسے دیں آپ کو یہ ویڈیو آسانی سے مل جائے گی پلیلیسٹ پر جائیں مسائل شریعت چینل کی وہاں آن لائن اسلامک ٹیسٹ کی پلیلیسٹ ہے تو مسائل شریعت چینل کے رول ریگولیشن کی ویڈیو ہے تو ہر سٹڈے ٹیسٹ ہوتا ہے آن لائن دس سوال ہوتے ہیں ان کے جواب ہوتے ہیں ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر سب اس سیزن میں سب سے زیادہ مارکس لانے والے وینرز میل فی میل کو جو ہے وہ ہی نام کی رکم دی جاتی ہے تو جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہر سٹڈے انڈیا ٹائم کے ساب سے نو بجگے پچاس منٹ پر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے تفصیل کے لیے یوٹیوب پہ آسانی سے ٹائپ کر کے آپ ویڈیو دیکھ لیں سکندر وارسی آن لائن اسلامک ٹیسٹ رول یہ ٹائپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو رولز کی ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی